شایدان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروح ہے چند مقامات پر نماز پڑھنا مکروح ہے جن میں سے کچھ ہی ہے ہمام میں نماز پڑھنا مکروح ہے شور زمین میں شور 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 والے جو ان کے چوٹی وغیرہ کہ وہ ہوتے ہیں گھر وغیرہ کسی انسان کے مقابل سامنے نماز پڑھنا انسان کے سامنے میں بھی کھڑا ہوں میں سامنے نماز پڑھنا مکروح ہے اس دروازے کے مقابل جو کھلا ہوا ہو دروازہ کھلا ہوا ہے اور آپ کو وہی رکھ ہے جیسے یہ دروازہ آپ کھول لیں اور نہیں نماز پڑھیں لوگ نکل لیں آرہے جا رہے ہیں سامنے پڑھنا ہے تو وہاں نماز پڑھنا مقابل لیڈی جن دونوں پر لیڈی تو بند کر گی نہ مات پڑھے گی نہ دروازہ کھول کے پڑھے گی تبھی مقابل کی نہیں اب پانچوہ ہے سڑک گلی اور کوچے میں بشرت کے گزرنے والوں کے لیے باعث زحمت نہ ہو جیسے کہ روٹ پہ مسلح بشاہ دیں اب بشارہ نکلنے والا کہاں نکلے گا ہمارے ہاں ایجے کا نماز پڑھنا مقروح ہے اور اگر انہیں زحمت ہو تو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا حرام ہے جی اگر رکاوٹ پڑھ لئی ہے لوگوں تکلیف ہو رہی ہے تو پھر حرام ہو جائے گا یہ یہ تو اگر رکاوٹ ہے کسی کے لیے تو منا ہے پھر بھی وہ بھی یہ تو دو منٹ کی نماز ہوتی بس اوٹے چل دیئے جگہ نہیں ہے ابھی بتا رہے تو تو سبر کرو آگ اور چراغ کے مقابل سامنے نماز پڑھنا مقروح ہے آگ کے سامنے نماز پڑھنا اور چراغ کے سامنے نماز پڑھنا مقروح ہے چراغ جو ہے سامنے نہیں ہونا چاہیے بابرچی خانے میں ہر جگہ جہاں آگ کی بھٹی ہو وہاں نماز پڑھنا مقروح ہے کوئے کے اور ایسے گھڑے کے مقابل جس میں پشاپ کیا جاتا ہو وہاں نماز پڑھنا ہاں ہاں کوئے کے یا وہ جگہ پر جہاں پشاپ کیا جاتا ہے جی گھڑے بغیرہ میں وہاں پر نماز پڑھنا مقروح ہے بدبو آئے گی وہاں پر مقروح ہے کوئے کا من ہوتا ہے اب آپ نماز پڑھ لیں پانی بھرنے کے لیے آئے گا کوئی اب تو کوئے کا تصور ہائی نہیں ہے ہائی نہیں بالکل اب ٹنگی لگے گھراؤں میں اپنے جب تھا جب تھا جاندار کے فوٹو یا مجسمے کے سامنے جاندار تصویر کے سامنے نماز پڑھنا کسی انسان کی تصویر لگا لیے سامنے اور نماز پڑھنا ہے ہم تو وہ بھی نماز پڑھنا مقروح ہے جاندار جاندار جان رکھنے والا انسانوں اے ہیوانوں کوئی بھی ہو کسی کی تصویر ہو نماز پڑھنا ہے وہ سب کی ہے انسانوں کی تو ہوتے نماز پڑھنا ہے پھر بھی ان کے لیے نماز پڑھنا ہے کسی کے کپڑے پہ کسی کے کپڑے پہ کٹھنا ہے اس میں بھی نماز پڑھنا مقروح ہے ٹی شیٹ بغیرہ پہ کارٹون منا ہوا ہے چاہے وہ شیر کا بنا ہو چیتے کا بنا ہو گاہ کا ہو بہند کا ہو کسی کا بنا ہو آگے ہو پیچھو کہیں بھی ہو پوری کپڑے پہ کہیں بھی ہو کہ اندار ہو نماز پڑھنا مقروح ہے یہ بات من ساللہم یہ نہیں کہ چھپا ہوا آج چھپا ہوا کل ہو جاگا زاہر ہو اس نے ہی مقروح ایسے کپڑے نماز نہ پڑھو وہ پھٹی ہوئی ہے حلق چیزیں اب دیکھو ابھی درہ یہ مسئلہ ہو جائے ٹھیک ہے مگر یہ کہ اسے ڈھاپ دیا جائے اگر تصویر کو ڈھاپ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے کمرے میں جس میں جنوب شخص موجود ہو مجنب شخص موجود ہو جس پر غسل جنابت واجب ہو ایسے کمرے میں نماز پڑھنا مقروح ہے جی اگر کوئی نجیس آدمی ہے لیٹا ہوا نجیس ہو گیا لیٹا ہوا نہیں اٹھ رہا کہا ہیلی کر رہا تو اور کوئی نماز پڑھ رہا دوسرا تو اس کے لئے نماز پڑھنا مقروح ہے ٹھیک ہے جس جگہ فوٹو ہو خواہ وہ نماز پڑھنے والے کے سامنے نہ ہو پھر بھی مقروح ہے جس گھر میں نماز پڑھنا ہے آپ اگر اس میں فوٹو ہو جس جگہ فوٹو ہو خواہ چاہے وہ نماز پڑھنے والے کے سامنے نہ ہو پھر بھی نماز پڑھنا مقروح ہے فوٹو بھی نہیں ہونا چاہیے اگر اکر کوئی حرج نہیں ہے اتنا نہ ہو کے بھائی پھورا کمرہ میں فوٹو ہو جیلا دیکھائی نہ دیتی اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھائی نہ دیتی وہاں سامنے نہ ہو نماز پڑھنے والے یعنی کہ اس میں کم ہونا چاہیتی زیادہ نہ تاہت نوٹ کو سامنے لکھ دہو گے تو قبر کے مقابل قبر کے سامنے نماز پڑھنا مکرو ہے قبر کے اوپر نماز پڑھنا مکرو ہے اے تم کہہ رہا ہے کہ قبر صانی کیوں نہیں ہوتی ہے قبر کے اوپر نماز پڑھنا آگے بعد دو قبروں کے درمیان میں نماز پڑھنا مقروح ہے دو قبروں کے ایک ادھر بنیئے قبر ایک ادھر بیچ میں نماز پڑھنے نماز پڑھنا مقروح ہے قبرستان میں مقروح ہے نماز پڑھنا وہ انہوں نے جگہ الگ کر رکھینا اس کی قبرستان دے جگہ الگ کر رکھینا انہوں نے بہرحال قرائیت تو ہے مقروح ہے حرام نہیں ہوتی ہے نہ پڑھنا بہتر ہے ہاں قلیجی مقروح ہے ہاں اگر کوئی شخص لوگوں کی رہ گزر پر نماز پڑھ رہا ہو راستے میں یا کوئی اور شخص اس کے سامنے کھڑا ہو تو نمازی کے لیے مصطاب ہے کہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے اور اگر وہ چیز لکڑی یا رسی ہو تو بھی کافی ہے ہاں اور تمہیں پتہ یہ نجیس ہے مقروح ہے بیٹے پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے اتنا کافی ہے اور گھا دی لکڑی کا لکڑی یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ خاک شفا ہو سجدگا جو ہے مٹی کی ہو اس پر ثواب ہے لکڑی کے لکڑی پر سجدہ ہو جائے گا جو چیز کھائی جاتی پہنی ہے اس پر سجدہ نہیں ہے جو چیز کھائی جاتی پہنی جاتی ہے کپڑا پہنے جاتا ہے اس پر نہیں ہے ہاں وہ الگ ہو جائے گا یہ والا کون سے والا مسجدہ بتاؤ یہ جتنا بتایا پھر اسے بتائیے اچھا ہے کیونکہ دماغ میں بیٹھنا چاہتا ہے کھل انشاءاللہ مستحب بات ہو جائیں گے اس کے کہاں کا نماز پڑھنا مستحب دعا بھی ہو گی تو بہت میں ارے رات دعا بھی گائے گی آشورہ آہا دعا بھی بھائی آتی نا تیرا چوڑا پندرہ تیرا چوڑا پندرہ میں محفل ہو گی محفل محفل کریں گے پرسوں کو آت تیرا ہے کل چوڑا پرس پندرہ ٹھیک ہے ہاں قضاء عمری والا قضاء عمری میں جس کی نماز چھوٹی ہوئی ہیں قضاء ہیں ہاں تو وہ جو ہے ہاں وہ اپنے پوری کر لے اور جو شاہ فیقادر میں ہوتی ہے اس کے بارے ہوں گھر نہیں شاہ فیقادر وائی نماز چھے دن کی ہوتی نماز ہی ہیں ہاں اور دیگر معصومین علیہ السلام ایک ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے کتنی اور ہم سو رکعت نماز میں بھی ہوش ہو جائے ہاں ہو جائے نہ ہو جائے ابھی رک جاؤ 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 ہاں سو رکعت نماز بھاری پڑ جائے اور دعویٰ کیا ہے جہاں مولا ہوں گے وہاں ہوں گے نماز سو رکعت نہیں پڑھ جاتی اور جہاں مولا ہوں گے وہاں مولانا اگر اس جمعانے میں انجیس ہو جائے نہ